ناظرین اکرام آج ہم ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیا اومیوپیتھی میں ابارشن میڈیسن ہے کیا ان دعاوں سے ابارشن کی جا سکتی ہے یہ ایک بڑا سنسٹیپ سوال ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس سوال کا واضح جواب دینے کی کوشش کریں دیکھئے جہاں تک پریگننسی یعنی حمل کی بات ہے تو یہ افضلائش انسانی کا ایک قدرتی حمل ہے جو عزل سے جاری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آبادی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ذرائع بھی استعمال کیے جاتے ہیں تاہم آبادی پر کنٹرول کا ایک قدرتی نظام بھی ہے قدرت نے اپنے آنکھ میں رکھا ہوئے جیسا کہ زمینی اور آسمانی آفات وبائی امراض بغیرہ تو یہ سب قدرت کے خاص نظام کے تحت ہو رہا ہے ہم ذاتی طور پر جو لوگ بارشن کراتے ہیں اس میں اگر کوئی طبی مسئلہ ہو عاملہ کی جان کو خطرہ ہو تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار عمل ہو جائے تو پھر اس میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے تا ہم ہمارا آج کا موضوع ابارشن اور امیوپیتھی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امیوپیتھی میں بعض دعاوں کے استعمال سے ابارشن کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن قطع نظر اس کے کہ یہ دعائیں کس قدر اسرنگیز ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امیوپیتھک طریقہ علاج میں بیمار کو صحت مند کرنے کے لیے یہ دعائیں استعمال ہوتی ہیں نہ کہ صحت مند کو بیمار کرنے کے لیے لیکن جب آپ امیوپیتھک کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ قدرتی عمل کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں لہذا ایک صحت مند کو بیمار کر رہے ہیں اور اس طرح ایک عاملہ خاتون کو بیمار کرنے کے مترادف ہے کیونکہ آرمونل سسٹم میں رکاوٹ آتی ہے اس کے درست کام کرنے میں آپ ایک رکاوٹ ڈالویں اور یہ قدرتی عمل کی راہ میں رکاوٹ ہوگی اور اس کا خمیازہ عاملہ کو بعد میں بگتنا پڑتا ہے لہذا ایسا عمل کسی طور پر بھی قابل تعریف نہیں اس طرح امیوپیتھی میں ایک اور دعا بھی بہت معروف بلکہ بدنام ہے کہ اگر اسے خاص ترتیب سے دیا جائے تو عمل قرار نہیں پاتا ہم یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل بھی درست نہ ہوگا کیونکہ ایسا ہوگا تو لازمی خواتین کے آرمونل سسٹم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا ڈر ہے اور ایسی سوچ اور عمل سے اتناب کرنا چاہیے امیوپیتھی محفوظ سستہ اور زود اثر علاج ہے اسے محفوظ ہی رہنے دیا جائے اور کسی قسم کی پنگے بازی سے گریز کیا جائے ہمارے چینل پر امیوپیتھک سٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر کلینک وزٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیشہ پہلے سے اپوائنٹمنٹ دیجئے اور یہ نکتہ میں آج آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام ناقابل تعریف ہے اور اس سے عامدہ عورت کو اس کی صحت پر اثر پڑے گا اور اس کو بعد میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ شکریہ میقاون cose مجھے سامنا مجھے سامنا مجھے سام hitch